اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں رمیز زحمہ اور میں ہوں سہرش منصور بولٹن کا آغاز کرتے ہیں سپریم کورٹ میں جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سمات ہوئی ہے جی آئی ٹی کی دوسری پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے جی آئی ٹی نے عدالت میں سندھ حکومت کا تعبون نہ ملنے کی شکایت بھی کر دی عدالت نے تمام سیکیٹریز کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا اسی پر اپڈریٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے زلکرنین اقبال سے زلکرنین بتائیے گا کیس کی تحقیقات اب کہاں تک پہنچیں لیکن جی آئی ٹی سربراہ کی تعلیم سے آئے دوسری پیش رفت رپورٹ جمع کروا گئی ہے عدالت میں جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ مزید چون ارب روپے کے جو ٹرانسیکشنز ہیں ان کا انکشاف ہویا ہے اور اکانوے کمپنی صرف اومنی گروپ کی ہیں جن کا جو اس سارے معاملے میں ملویس ہے جبکہ ٹوٹل چھے سو سے زائد کمپنی اور افراد ہیں جو ملویس ہیں سپریم کورٹ میں جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سامات ہوئی جی آئی ٹی کی دوسری پیش رفت رپورٹ ہے جو کہ اب عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے جی آئی ٹی نے عدالت میں سندھ حکومت کے جانب سے تعبون نہ ملنے کی شکایت بھی کر دیا عدالت نے تمام ہی سیکیٹریز کو ریکارڈ سمیت طلب بھی کر لیا ہے دلکل آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سندھ حکومت چار دن میں جی آئی ٹی کو ریکارڈ دے چیف جسٹس نے یہ احکامات دیئے ہیں اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ یہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ تلاش کرنے میں چار ماہ دے مقدمے سے متعلقہ سندھ کے کئی افسران بیرون ملک جا چکے ہیں سربرا جی آئی ٹی کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو مردوں کے بھی بینک اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں ذلکل نین اقبال اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے آج اپنے نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہاں فالودے والا ہے اور کلفے والا ہے اس کے ساتھی زیادہ انہوں نے کہا کہ دو ایسے بھی افراد ہیں جن کے مرنے کے دو سال بعد اکاؤنٹس کھولوائے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے بظاہر اب تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس کے ایکشنل بینیفیشریز ہیں ان تک پہنچ جائیں جیسے سے جیازو لیسن کے سوال پر جی ایٹی سربراہ نے یہ بھی بتایا کہ جو اجالی اکاؤنٹس ہیں ان میں سے رقم ایک سے دوسرے میں منتقل کی جاتی ہے اس کے بعد تھوڑا ہی عرصے بعد رقم کو نکلوا کر اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اس لیے جو اس کے ایکشنل بینیفیشریز ہیں اور رقم ایڈینٹ کہاں گئی اس کے تائین کے لیے جی ایٹی کوشش کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ جو ان کے یہ بھی شکایت کی گئی جی ایٹی بھی جو سربراہ ان کی جانب سے کہ سندھ حکومت سے جو انہوں نے آٹھ سال ہے جو ٹھیکے داروں کی جانب سے جمع کر روائے گی ترکم اس کے تناظر میں تفصیلات مانگی گئی تھی گزرچہ دس سال کی کہ ان چھالیس افراد ہیں اور کمپنیز ہیں جن کو کب تب ٹھیکے دیئے گئے اور کس کس کی مالیت کے ٹھیکے تھے صحیح یہ تمام تر تفصیلات مانگی گئی تھی زلکنن اقبال کیا کاروائی ہوئی ہے آج عدالت میں آپ نے اس حوالے سے ہمیں آگا کیا بہت شکریہ آپ کا سندھ میگا مانی لانڈرنگ سکینڈل میں جی ایٹی کے جانب سے صوبائی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ میں شکایات کی گئیں تعاون نہ کرنے کے الزامات لگائے گئے ایسا کون کون ہے جو تعاون نہیں کر رہا اسی پر بات کریں گے انہمائندہ خصوصی منصور مغیری ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور صاحب بتائیے کس کس کے نام سامنے آرہا ہے جو تعاون نہیں کر رہا منصور مغیری سے ہم بات کریں گے سندھ منی لانڈرنگ سکینڈل جی ایٹی کی سندھ حکومت کے خلاف شکایت جی ایٹی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سندھ حکومت تعاون نہیں کر رہی محکمہ تاوانائی خوراک کے افسران ریکارڈ چھپا رہے ہیں زراد بلدیات پبلک ہیلپ محکمہ آپ پاشی عربوں کے ٹھیکے چھپا رہے ہیں ملزمان کے نوازے گئے افسران وفاداری نبھا رہی ہیں یہ بھی جی ایٹی سربراہ کی جانب سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ چیف سیکٹری سندھ کا معاملہ اس کا نوٹس لیا جائے چیف سیکٹری سندھ کا معاملہ یہ بہت اہم ہے اس کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے افسران کو فون کر دیا ہے جی ایٹی کو مکمل ریکارڈ فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے اہم کیس ہے جس کی آتسمات ہوئی ہے اور جی ایٹی کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ادارے ہیں سندھ حکومت کے انڈر وہ تابون نہیں کر رہے ہیں اسی پر اب ریڈز حاصل کریں گے نمائندہ خصوصی منصور مغیری سے منصور بتائیے گا آہا رمیز دیکھیں جی ایٹی کے سربان میں حدالت سے شکایت کیا ہے سپرین گورٹ سے شکایت کیا ہے کہ سندھ حکومت کے جو مختلف میک میں وہ انہیں ریکارڈ فراہم نہیں کر رہے ہیں یہ بات ضرورت ہے کیونکہ انور مجید اور ان کے جو دوسرے ہیں فرنمین ان کے نوازے کے اثران ابھی بھی کئی مرکموں میں موجود ہیں وہ ان کو چھپانا چاہتے ہیں ریکارڈ کو جو اربو روپے کی حیرہ پوری ہوئی ہے اس میں ایک میکمہ انرڈی جس میں اب تک جو ہمارے ذراعہ ان کا کہنا ہے تو ساٹھ اربو روپے کی اخراجات آتا ہے اس وجہ سے وہ ریکارڈ سپا رہے ہیں دوسرا میکمہ ہے میکمہ خورات جہاں اور مجید کی پلاسٹک بوریاں خریبی گئی تھی اور جو سبسٹیٹی دی گئی تھی اس کے گندم کے ایسپورٹ پر تو اس وجہ سے وہاں بھی کچھ افسران موجود ہے وہ بھی ریکارڈ سپانا چاہ رہے ہیں تو چیف سیکرٹری کو معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کی جی آئی ٹی نے شکایت کیا انہوں نے نوٹس لیا ہے انہوں نے مختلف میکمہ کے افسران کو فون کیا ہے سیکرٹری کو کہا ہے کہ کوئی سیکرٹری کوئی افسر ریکارڈ نہ چھپائے جی آئی ٹی سے تعاون کرے مکمل ان کو ریکارڈ فرام کیا جائے لیکن پبلک ہیلت بلدیات اسے میکمہ جہاں پر بھی حضورت ہے چیف سیکرٹری اسے میں کچھ متحرک ہوئے اس محملے کا نوٹس ان کی جانب سے لیا گیا ہے اور ہدایت ان کی جانب سے افسران کو یہ کی گئی ہے کہ جی آئی ٹی کو مکمل ریکارڈ ان کی جانب سے فرام کیا جائے اپ ڈیٹس کے لیے بے شکریہ منصور لاہور آئی کورٹ میں غداری کے مقدمے کی درخواست پر نواز شریف کے تحریری جواب کی کوپی سما نے حاصل کر لی نواز شریف نے اپنے دفاع میں کیا موقع پر اختیار کیا جان لیتے ہیں سما کے نمائندے شاہید حسین سے شاہید بتائیے کیا موقع پر اختیار کر رہا ہے نواز شریف جی نو صفات پر مشتمل نواز شریف نے جواب جمع کرایا ہے اور اس میں سے دو صفات جو ہیں اردو میں ہیں اور وہ ہی ان کے جواب کا اہم حصہ ہیں نواز شریف نے اپنے جواب میں یہ کہا ہے کہ جو غداری اور غداری جیسا جو سنگین الزام ان پر لگایا گیا ہے وہ اس کا جواب دینا بھی حب البطنی پر حرف فیال کرتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے عوام نے انہیں تین بار وزیر آزم بنایا زمین انتخابات میں ان کی جماعت کو سب سے زیادہ بوٹ ملے تو کیا عوام کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں غدار ہوں کیا اس غداری کا پتہ صرف درخواست گزار کو ہوا جس نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا تمام مشینری اور ایجنسیاں ناکارہ ہو گئی کہ جنہیں غداری کا الزام نہ ہو سکا اور غداری کا جو علم ہے وہ نہ ہو سکا اور صرف درخواست گزار جو ہے اس نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں بھی بتایا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی اور میاں نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ملک کو نقابل تسخیر جو ہے وہ بنایا اور ایسا شخص جو ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کو انہوں نے اندھیروں سے نجات دلائی ذرہ مبادلہ جو ہے وہ بڑھایا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت بڑی عدالت جو پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے انہوں نے ایک ڈکٹیٹر پر غداری کا کیس چلانے کے لیے کہا تو یہ جو وہ ڈکٹیٹر اس وقت کہا ہے اس کا علم جو ہے وہ پیٹیشنر کو ہی ہوگا وہ ڈکٹیٹر کب سے آئین اور قانون اور انصاف کا مزاک اڑا رہا ہے نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ غداری کا الزام لگانے کا یہ کھیل بند ہونا چاہیے اور اب اس کو بھی قابل گرفت سزا جرم تصور کیا جانا چاہیے اس کو بھی قابل گرفت سزا تصور کیا جانا چاہیے آپ سے یہ بھی جانیں گے شاہد حسین کہ شاہد خاکان عباسی بھی پیش ہوئے اس کے حوالے سے آپ ہمیں کیا آگاہ کریں گے جی شاہد خاکان عباسی اور سیلل المیڈا دونوں نے اپنے جوابات جو ہیں وہ بھی آج عدالت میں جمع کرانے تھے سیلل المیڈا نے اپنا جواب جمع کرا دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے نواز شریف میں جو انٹرویو دیا میں نے وہی چھاپا جو شاہد خاکان عباسی ہیں انہوں نے اپنا جو جواب ہے ان کے وکیل آج پیش نہیں ہوئے جس پر عدالت نے انہیں کہا کہ وہ اپنا جواب جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ کے آفس میں جمع کروا دیں تو وہ بھی آج اپنا عدالت میں جو جواب جمع کرانا تھا وہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنا جواب جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ کے آفس میں جمع کرانے ہیں صحیح شاہد آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی مقبولیت کھو چکی ہے تحریک ادم اعتماد کا انحصار حالات پر ہے اپشن اپوزیشن کے پاس ہے پیڈیا کی گورنمنٹ مقبولیت کھو نہیں رہی کھو چکی ہے اب ادم اعتماد ہمیشہ اپوزیشن کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے لیکن وہ مشورے سے ہوتا ہے اور ٹائمنگ دیکھ کر ہوتا ہے اور ملکی حالات دیکھ کر ہوتا ہے تو زرداری صاحب کی اپنی رائے ہیں اس پر ابھی تک ہم سے تو کوئی ان کا رابطہ نہیں ہے کیونکہ ابھی اس وقت کوئی بھی ایک پارٹی نہیں ہے جو ادم اعتماد کر سکے تو اپوزیشن اگر کرے گی تو وہ مشورے سے کرے گی میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص اتنی دفعہ عدالتوں پر پیش نہیں ہوا جتنا میاں نواشری پیش ہو چکے ہیں اور مفائمت کے بادشاہ نے حکومت کے خلاف میدان میں ادھرنے کا اشارہ دے دیا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں عاصف علی زرداری نے کہا کہ یہ حکومت چل سکتی ہے نہ ملک چلا سکتی ہے عمران سرکار اپنی تشہیر کے لیے این آر او کا دھنڈورہ پیٹ رہی ہے این آر او کبھی ہوا ہی نہیں آج بھی مقدمات بھوگت رہے ہیں یہ حکومت چل نہیں سکتی نہ یہ ملک چلا سکتی سب پولیٹیکل فورسز کو کٹھا ہوکے ریزویوشن لانا پڑے گا کانسپریسٹی تو حکومتوں کا مرکز ہے اسلام آباد تو ہی کانسپریسٹی اس کا ایسا ہے این آر او بیان آر او یہ دستیس ہے یہ سب ان کے ڈھگوشلے ہیں کم ہوا ہی نہیں ہے میں تو این آر او کا بینیفیشری نہیں رہا سمجھتے ہیں کہ میں بینیفیشری تھا وہ تو لاسٹ چیپ جسٹ نے ختم کر دیا یہ تو وہ کیسز پھر بھوگت نے پڑے بعدہ شاید نواز صاحب کو ہوا ہو آج میں کیس جس میں بھوگت رہا ہوں وہ میاں صاحب کا ہی شروع کیا ہوا ہے میں ان کو برابرہ نہیں کہہ رہا ان کے دور طریقوں کو برابرہ کہہ رہا ہوں ایک کرسی وہ جہاں میں بیٹھا جو ہنڈرڈ پرسنٹ میں پاس پاور تھے میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ پاور پارلمنٹ کو دے دی ایک یہ ہے جو میرا خالے ہیں منٹلی چھوٹے ہیں پاور تھوڑی سی ملتی ہے تو یہ سمالے نہیں جاتی ہیں پرائم منسٹر سیلیکٹ نہ ہوتا تو شاید کوئی بات ہوتی گھر سے ہی گھڑا بناواں کے گھولا بن کے آتا ہے ہیلکوپٹر میں گھر جاتا ہے اور ہیلکوپٹر میں گھر سے واپس آتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی اس کا گھر تو جو ہے وہ اس کو کر دیں آپ اور جتنے غریبوں کے ساتھ ساتھ ہیں وہ گرا دیں کہنے والوں کو بھی کوئی زوب نہیں آتی بات یہ نہ سننے والوں کو آتی نہ کرنے والوں کو آتی جب مشرف سواہے تھے تو بھی ایسے ہی بہران تھا نائن ایلیون کے بعد ان کو کچھ امداد ملی امریکہ سے تو ان کے حالات بہتر ہو اب ہم نے حکومت سنبھالی تو وہ امداد تقریباً ڈرائی اپ ہو چکی تھی امریکہ سے ہم نے چیلنج اٹھایا کوئی کرنسی ڈیویلیویشن نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال میں ہم نے ڈیلیور کیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں دو روز پہلے ہیڈ کونسٹیبل کے چالان کٹنے اور مبینہ رشوت طلب کرنے پر دل برداشتہ ہو کر خود کو آگ لگانے والا رکشہ ڈرائیور خالد دورانے علاج دم توڑ گیا ٹرافیک پولیس اہلکار پر مقدمہ درج کر لیا گیا چالان کٹا مبینہ طور پر رشوت طلب کی رکشہ ڈرائیور خالد سے برداشت نہ ہوا خود کو آگ لگا لی بنس فورڈ میں خالد کو رکھا گیا اس کے جسم کا 76 فیصد حصہ جھلت چکا تھا خالد کے بڑے بھائی نے گرفتار ملزم حنیف کو سخت سزا دینے کی اپیل کی ہے ہر انام کے کسی کو لانت بیشتا ہے ہمیں صرف وہ چاہیے وہ جو کلپریٹ ہے اس کو کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ کل کو کوئی اور کسی کا بھائی اور بیٹا جو انہیں اس طرح کا حدثے کا شکار نہ ہو وہ زیچ ہو کر یہ قدم نہ اٹھائے کانسیبل نے خالد کا چالان کیا خالد نے خودکشی سے قبل ہیڈ کانسیبل کی مبینہ رشوت طلبی کا ایک نوٹ میں ذکر بھی کیا صدر تھانے میں ٹریفک ایلکار حنیف کے خلاف سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج پولیس کے مطابق ملزم نے رکشہ ڈرائیورز سے رشوت طلب کی تھی اس پی ٹریفک ساؤٹ نے بھی ملزم کو قصور وار قرار دیا دوسری جانب صدر تھانے میں ہی ایک اور مقدمہ خودکشی کی دفعہ کے تحت بھی درج کیا گیا ہے کراچی میں چالان پر رکشہ ڈرائیور نے خود سوزی کی تو پولیس اہلکار کو عراست میں لے لیا گیا اہلکار حنیف کے ساتھ سما کے نمائندے سعود بن مرتضی موجود ہیں ان کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں بلکل ہفتے کی شام میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک رکشہ ڈرائیور نے خود سوزی کی کوچش کی اور وہ تقریباً ستر فیصد جل گیا جس کو بن سوارڈ منتقل کیا گیا اور آج الہ صبح جو ہے وہ زخمہ کتاب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا اس نے یہ الزام آئیت کیا تھا کہ ٹریفک پولیس نے اس کو روکا اور اس کا چلان کیا اور اس سے پہلے جو اس سے رشوت طلب کی جاری تھی اسی وجہ سے اس نے تنگ آ کر جو ہے اپنے آپ کو آگ لگا لی میرے ساتھ ٹریفک کے ہیڈ کانسٹیبل جو ہے موجود ہیں جن پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے رشوت طلب کی ان سے میں بات کر لیتا ہوں نہیں سر ایسا کوئی باقی نہیں جب رکشہ آ رہا تھا میں نے اس کو روکا کاغش طلب کی ہے میں نے میں نے کہا آپ کاغش دے دیں بھولا کاغش نہیں ہے میں نے کہا پھر آپ کی گاڑی کھڑی ہو جائے بھولا ٹھیک ہے آپ گاڑی کھڑی کر دیں مالک خود آ کے لے جائے گا میں نے اس کو ایک چیز چلان دی چوکی بھولا گاڑی کھڑی کر دی میں پھر جوٹی آف کر کے گھر چلا گیا شام کو تقریبا ساڑھے ساتھ وجہ فون آئی جو آپ نے رکشہ بند کیا اس کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آ گئے کاغش نہ ہونے کے لئے چلان بڑے ہوتے ہیں میں نے وہ پھر بھی درگوزر کیا کہ چلو ٹائم چھوٹا دیا کہ ان کا اخلاف دفعہ ایک سو ایک سٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا جس میں رشوت کی دفعہ لگائی گئی اب ان کو عدالت میں پیش کر کے اس حوالے سے ریمانڈ بھی لیا جائے گا ایڈیشنل آئی جی کراچی سے ہماری بات ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکشہ ڈرائیور کے خلاف جو ریکارڈ چیک کیا دقریبا دو سال میں اٹھارہ چلان مختلف ٹرافک سیکشن میں اب تک سامنے آئے اس حوالے سے اب تقیقات کر رہے ہیں صحیح سعود ہمیں آگا کر رہے تھے اور ابھی شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس آصف علی زرداری کے بیان کو پورے حضب اختلاف کا بیان کہا جائے لیگی رہنما مریم اور انگزیب کا جیال لیڈر کے بیان پر رد عمل کہا موجودہ حکومت کے 65 دن پورے ہو گئے سو دن پورے ہونے پر احتساب شروع کیا جائے گا غداری جیسا سنگین بے بنیاد الزام ناقابل تصور ہے ایسے الزام کا جواب دینا بھی حب الوطنی پر حرف خیال کرتا ہوں ہر کسی کو غدار کہنے کا یہ کھیل بند ہونا چاہیے لاور ہائی کورٹ میں آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے کی ترخواست کے کیس میں نواز شریف کا جواب کہا سب سے بڑی عدالت نے آمیر کے خلاف کیس چلانے کا کہا پرٹیشنر کو معلوم ہے وہ ڈکٹیٹر کہاں ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ پھر موخر نیپرا تجاویز پر منوان عمل نہیں کریں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے شلاس میں وزیر خزانہ اساد عمر کا کہنا تھا عوام پر بوجھ نہیں ڈال سکتے وزیر خزانہ کی بجلی چوری پر کابو پانے کی ہدایت نیپرا نے تین روپے بیاسی پیسے اضافے کی تجویز دی تھی افسوسنا خبر آپ کو دیں ڈیرہ غازی خان میں دو بسوں میں ٹکٹ سے ایک ہی خاندان کے بارہ افراد موت کے موں میں چلے گئے لاشے گھر پہنچیں تو قیامت کا منظر تھا راشد حمید کے ریپورٹ ڈیرہ غازی خان میں تیز رفتاری کئی زندگیاں نگل گئیں مزفرگر سے کراچی اور ڈیرہ غازی خان سے ملتان جانے والی بسوں میں خونی تصادم ہوا اور ہر طرف چیکھو پکار مچ گئی ریس کی عملے نے لاشوں اور زخمیوں کو ٹیچنگ ہسپتال منتقل کیا وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے پر افسوس کرتے ہوئے کمیشنر اور آر پیو سے ریپورٹ طلب کر لی ہسپیٹل میں ڈاکٹرز، بیڈز، میڈیسنز اور ہر فیسیلیٹی کی اویلیبلیٹی موجود ہے چالیس زخمیوں میں سے پینتیس ابھی بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ مرنے والوں میں سے ایک کیشناک تاحال نہ ہو سکی اختر علی سما ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ غازی خان میں دو بسوں میں ٹکر سے ایکی خاندان کے بارہ افراد موت کے موں میں چلے گئی لاشیں گھر پہنچی تو قیامت کا منظر تھا راشد حمید اس پر ہمیں اپ ڈیٹ بھی کر رہے تھے افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ڈیرہ غازی خان میں جہاں پر دو مسافر بسوں کے درمیان خوفناک تصادم ہوا بالکل رمیز اور ڈیرہ غازی خان میں دو مسافر بسوں کے درمیان یہ تصادم ہوا اور اس میں کافی بڑی تعداد میں لوگ بھی جہاں بھاگ ہوئے ہیں پل برارہ سے تعلق رکھنے والا یہ خاندان غم سے بحال ہے لمحوں کی غلطی اس خاندان کے بارہ افراد کو ہمیشہ کے لیے چھین کے لے گئی عبدی نیند سو جانے والوں میں تین بھائی بھی شامل ہیں رشتہ دار سمجھ ہی نہیں پا رہے وہ اپنے پیاروں کی موت پر ماتم کریں یا حادثے میں بچ جانے والوں کو تسلی دیں تین میرے چاچوں ہیں ایک میرا بھائی ہے اور ہمارے گھر میں بہت قیامت والا منظر ہے سر تو ہمیں بہت تکھ اور تکلیف ہے سر باون افراد پر مشتمل ملتان کا یہ خاندان دیرہ غازی خان سے مزلس میں شرکت کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا جب دو بسوں کے تصادم نے ان پر قیامت دھا دی مرنے والے تو واپس نہیں آسکتے لیکن لوہاہقین حادثے کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ضرور چاہتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کل ہونے والے زمنی انتخابات کی تحریک انصاف نے کراچی کا میدان مار لیا لیکن پشاور کے ہوم گراؤن پر ہار گئی ایم کیو ایم نے نتائج کو مسترد کر دیا حاصلات کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے حلقہ ایل اے اٹھارہ پر زمنی انتخاب میں نون لیگ نے فتح حاصل کی کراچی میں زمنی انتخاب پی ٹی آئی رہی کامیاب صدر مملکت اور گورنر سندھ کی خالی کی گئی نشستیں پھر حاصل کر لی این اے 247 پر پی ٹی آئی کے آفتاب صدیقی نے ایم کی ایم کے صادق افتخار اور پی ایس ایک سو گیار اپر شہزاد قریشی نے جہازے مغل کو ہرا دیا ایم کی ایم کا انتخابی نتائج ماننے سے انکار ہنگامی اجلاس بلالیا ہم اس الیکشن کے ریزلٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہنگامی اجلاس ہے اور اس میں یقیناً ہم بڑے فیصلے کریں گے اور کراچی اور ایم کی ایم لازم و ملزوم تحریک انصاف نے جہاں کراچی میں میدان مارا وہیں ہوم گراؤنڈ پر حریف انہوں سے پچھاڑا پشاور میں گورنر شاہ فرمان کی چھوڑی ہوئی نشست پی کے اکھتر چھن گئی اے این پی کے سلاودین نے زلفقار خان کو ہرا دیا ایسا ہی اپسٹ گزشتہ دنوں بھی ہو چکا سواد کی دو صوبائی نشستوں پر زمین انتخابات میں حکم راجماعت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا قومی اور صوبائی سملی کے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی کامیابی پر رات بھر سی ویو کلفٹن پر جشن منایا گیا پی ٹی آئی ایک بار پھر آئی جیت کا جشن سی ویو پر منایا مٹھائی بھی تقسیم کی پارٹی گیتوں پر رکس کیا جیت کی خوشی میں فاقی وزیر علی زیدی نے کیا کراچی والوں کے لیے اعلان خورم شیر زمان نے کہا اب بلدیاتی انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کا راج ہوگا جیت کی جشن کو چار جان آتش بازی نے لگایا کراچی میں سٹریٹ ٹرائم پر قابو پانا مشکل ہی نئی ناممکن نظر آتا ہے بلدیہ ٹاؤن میں دن دہاڑے واردات میں ڈاکو نے صرف سنتیس سیکنڈز میں دکان لوٹی اور فرار ہوگئے اسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے کراچی کے چیف ٹرائم ریپورٹر احمر رحمان خان سے احمر کیا ہو رہا ہے کراچی میں پولیس کا ہے بلدیہ ٹاؤن تین نمبر میں تین ملزمان کھلے عام دن دہاڑے جو ہے وہ آتے ہیں واردات کرتے ہیں اور صرف سنتیس سیکنڈ میں واردات مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد فرار ہو جاتے ہیں ماضی میں وارداتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک موٹر سائیکل پر دو ملزمان آتے تھے جس سے ان کی رفتار تیز ہوتی تھی ان کی موٹر سائیکل کی اور وہ فرار ہو جاتے تھے لیکن اس واردات میں ایک موٹر سائیکل پر تین ملزمان آتے ہیں جو کہ پہلے ایک ملزم جائے وہ موٹر سائیکل پر پیٹھا رہتا ہے دو اندر آتے ہیں دوسر کی دکان میں واردات کرتے ہیں پچھلزار روپے سے زائی اور کس طریقہ سے دمام تر یہ واردات ہوئی اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے اپ ڈیٹس لیے بے شکریہ حمر حیدر آباد کی ٹنڈو حیدر آباد کے واصلہ دپارٹمنٹ اور ایچ ٹی نے جو ہے وہ وارٹر کمیشن کے سربراہ کے اکامات کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیئے یہ ہے حیدر آباد کے قریبی علاقہ ہے ٹنڈو ہیٹر جہاں پر ایک سرکاری مہٹر اسکیم ہے جہاں پر جو ہے لوگوں کے لیے پانی تو محصر نہیں ہے پر جو کتے ہیں علاقے کے جو سارا دن جو ہے وہ آتے رہتے ہیں تقریباً دس ہزار سے جو ہے اور زائد یہاں کی آبادی ہے یہاں کی مکین جو ہے یہ گندہ پانی پینے پر مجبور ہے یہاں پر جو وارٹر کمیشن کے سربراہ نے مختلف ٹائم پر یہاں کے دھورے کیا انہوں نے واضح حکامات دینے کے چار دیواری لگائی جائے لیکن حکامات پر عمل نہیں کیا جا سکا بہت شکریہ پا بناف کا آل ٹینکر ڈیلرز دھڑوں میں تقسیم ہو گئے جس کے باعث ان کی ارتال ناکام ہو گئی شیمن آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز کہتے ہیں سپلائی معمول کے مطابق جاری رہی اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف بتائیے تقسیم کیوں ہو گئے دو دھڑوں میں ڈیلرز یہ آل ٹینکر ایسوسییشن ہے کچھ چار ایسوسییشن ہے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ ہرتال کرنے جانے جس کے بعد لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے کونٹریکٹر ایسوسییشن کی جانب سے آل ٹینکر کونٹریکٹر ایسوسیشن کا ملک بھر میں سپلائی جاری ہے جبکہ ایک آنر ایسوسییشن ہے انہوں نے ہرتال کی کال دی تھی لیکن کوئی ہرتال نہیں ہے اور پٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن جو ملک بھر میں جو اس کے چیئرمین ہیں انہوں نے اپ ڈیٹ کیا کہ ملک بھر میں ایزن کی سپلائی جو ہے وہ معمول کے مطابق ہے اور کسی بھی مشکلات کا سامنا نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے اوگرہ کونین کے تیج جو پٹرولیم کے محفوظ طریقے سے ترکیل ہے وہ ہونی چاہیے اور جو ٹینکرٹ ہیں وہ اس کے مطابق ہی چلنے چاہیے شکریہ شفقان آپ نے آدھا کیا کوئٹا میں سردی کے سبب لنڈا بازار تو آباد ہو گئے لیکن مہنگائی نے غریب عوام کی پہنچ سے گرم کپڑے دور کر دیے محمد عاطف کے ریپورٹ دیکھئے کوئٹا میں سردی نے ڈیرے جمائے تو لنڈے بازار بھی آباد ہو گئے جہاں جیکٹس سویٹر ٹوپیاں دستانے اور دیگر استعمال شدہ گرم البوسات بڑی تعداد میں فرخت کے لیے لائے گئے ہیں غریب اور متوسط طبقے کے افراد لنڈے بازار کو اپنے لیے کسی نعمت سے کم نہیں سمجھتے لیکن بڑتی مہنگائی نے یہاں ان کے لیے خریداری مشکل کر دی ہے دکاندار شہریوں کے الزام کی نفی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لنڈے بازار میں گرم البوسات بازار کی نسبت سستے ملتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ غریب عوام کا مدد کرے ہم لوگ وہ عوام کا مددگار ہے انشاءاللہ ہم لوگ جو یہ نئے بازار میں جو دو آزار پی ریٹ ہیں وہ چیز ہمارے دکان میں تم کو چار سو روپے میں ملے گا شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ اقدامات کرے کیمرامین جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹا طلبہ ڈاکٹر سے معمول کا چیک اپ نہیں کراتے ہلکیئر شعبے کی جانب سے اس مسئلے کا حل نکال لیا گیا تعلیمی داروں میں کیمپس لگانا شروع کر دیا گیا ہے کراچی کے کالیج آف بزنس منجمنٹ میں ہلک کیئر شعبے کی جانب سے تیسری بینل اقوامی کانفرنس اور جرنل ہلک کیمپ لگایا گیا ڈاکٹرز نے طلبہ کے بلڈ سیمپل لیے اور چیک اپ کیا ہمارا یہ پروگرام بیسیکلی اپنی سی بی ایم کی پاپولیشن کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں سٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارا جو سٹاف ہے اس کے لیے بھی ہے ایک تو ہلتھ اویرنیس کے لیے اور ایک ان کے لیے جو نہیں جاتے اپنے چیک اپ کرانے کہیں پہ وہ آ کے یہاں پہ ایزی لی فیسل آویلیبل ہے اس میں کروا سکیں اس کیمپ میں مختلف چیزیں آپ دیکھیں گے مختلف سہولیات فرام کی جارہی ہیں جو کہ بلکل مفت فرام کی جارہی ہیں اس کیمپ میں ڈینٹل ڈرمٹالوجی اور بونز سے ریلیٹڈ بھی ایگزیمنیشن کی جارہے ہیں طلبہ ہیلت کیئر منجمنٹ کے اس اقدام سے خوش ہوئے فری چیک اپ ہے ویلویشن ہے سکیلنگز ہیں سو اس طرح لوگوں میں آگاہی بڑھے گی اور ہمارے لوگوں میں ایک اویرنس کریٹ ہوگی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں فیل کرتے ہیں وہ یہاں پہ گیترنگ میں ہوتے ہیں اپنے فرینڈ گروپ میں ہوتے ہیں ٹیچرز ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو اسی موٹیویشن کی وجہ سے وہ یہاں پہ آکے اپنے فری میں علاج کروا سکتے ہیں اسٹالز میں ڈینٹل کیئر بلڈ پریشر موٹاپے آنکھوں اور دیگر امراض سے متعلق ٹیسٹ کیے گئے قدرتی محول کا تحفظ یقینی بنائے صاف سترہ محول ہی ہماری صحت کی زامانت ہے یہی پیغام آم کرنے کے لیے شہر اقتدار کے باسیوں نے سائیکل ریلی نکالی ارہم خان کے ریپورٹ ہاتھوں پر دستانے سر پر ہیلمٹ وفاقی دار حکومت کے چھوٹے بڑے بن گئے سائیکلسٹ دو پہیوں کی سواری پر سوار افراد کا نعرہ ایک ہی تھا آؤ اپنے شہر کو آلودہ ہونے سے بچائیں دعا نکالنے والی ٹرانسپورٹ کو کم کر کے تو سائیکل کو ایک بطور سہتمند ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کرنے کا رواج ڈالا جائے دوبارہ چھوٹی دنیا سائیکل سواری کے بڑے بڑے فائدے بھی بتا دیئے پیڈل گھماتے محول سے دوستی کا پیغام پہنچاتے سائیکل سوار ایف نائن پارک پہنچے جہاں ریلی کی چار سو رائٹز مکمل ہونے کا جیشن کیک کاٹ کر منایا گیا محولیاتی آلودگی کی جنگ میں صرف حمد کے ایندھنچے چلنے والی یہ محول دوست سواری اہم ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے جو تیل پھونکتی ہے نہ دھواں چھوڑتی ہے کیمرمین جمیل مروت کے ساتھ ارحم خان سما اسلام آباد محل نباکتی ہے